آنے تو آئے گاں تو امام تک پہنچے گا اگر آپ آنے ہی نہیں دیں گے اس کو اس لیے کہا کہ سید الشہدہ کا غم کسی فرقے کا غم نہیں ہے یہ سب کا ہے سب مسلمانوں کا غم ہے امام حسین کسی فرقے کے تو نہیں ہے رسول کے نواسے ہیں رسول کے نواسے ہیں اور رسول کو جس نے دیکھا ایک تحریف کے مطابق وہ صحابی ہے تو امام حسین سے بڑا کر رسول کا کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہر وقت رسول کو دیکھ رہا ہو جو ہر وقت آغوش رسول میں ہو اس سے قریب کون ہو سکتا ہے جسے رسول خدا نے رحمت العالمین نے اپنی زبان چسوا کر بلند کیا ہو بزرگ کیا ہو نحنوں کا نحنی دموں کا دمی یعنی گوست جو تھا وہ گوست بھی ہوئی ہے خون بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے اس لئے کہا حسین ملنی کا آنا مدل حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن حسین سب کا ہے حسین کسی فرقے کا نہیں اجزان مہترم بلکہ فراتر از مذہب ہے امام حسین بشریت کی بخاہ ہے کیوں؟ کیونکہ امام نے ظلم کے مقابلے نہ کھڑا کھونے کا تحیقہ بتایا ظالم کے نقاب کو اس کے چہرے سے چھینہ آئے ہم حسین اب جہ تک قیامت رہے گی جہاں ظلم اور ستم ہو وہاں پر حسین ہمیشہ آئے گی اس لئے ہم اپنے امام کی گفتگو کو ایسا نہ کریں کہ اہل سنت برادران جو ہے وہ مجلس میں نہ آ سکیں یا سن نہ سکیں یہ پیغام ایسا ہو کہ ہر شخص اس میں آئے اس لئے ہمارے مراجعین نے کرمایا کہ اہل بیت کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ جذب ہوں اس میں خود اہل بیت علیہ السلام امام صادق علیہ السلام ارشاد ہے خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چہنے والا ہمارا شیعہ اگر ہزاروں میں بھی ہے تو الگ سے نہ لڑاتا ہے کیوں اپنے کردان کی وجہ سے اپنے عمل کی وجہ سے اسی لئے امام نے فرمایا کہ ہمارے لئے زینت بنو یعنی جب اگر کوئی تمہیں دیکھے تو ہمیں ہمیں جب یاد کرے تو کس کا شیعہ ہے کس کا ماننے والا ہے تو اپنے کردار کو ایسا بنائے اور اپنے امام سے جڑے امام کی صرف امام کے نام لینے سے تھوڑی امام کا ماننے والا ہو جاتا ہے کردار سے یعنی اپنے وجود سے اپنے امام کی طرف بڑے تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو امام کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح امام کو ماننا تھا مگر امام پر ایمام ضرور رکھتے تھے ابو حضید کہتا ہے کہ میں کوفہ میں کوفہ کرنے حال آئے چھڑے امام کا صحابی ہے اس کے پروشی ایک تھا جو کہ بہت ہی جو برا دام ہو سکتا ہے کہ کرتا تھا لوگوں کا حق کھاتا تھا لوگوں کی چیزیں غزب کرنا گھر میں جو ہے وہ لاو لواب کی محفلے رکھنا آوازیں آنا یہ اس کا پروشی تھا پروشی ہونے کے ناتے اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو تذکر دیتا عمر بالمعروف ہوتا پھر اس نے بھی یہ کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو بہرحال اس نے بھی پروشی ہونے کی وجہ سے احترام کیا اور کہا کے دیکھیں ہم دنیا کے آدمی ہیں آپ شریف اندف انسان ہیں آپ چھوڑیئے ان کاموں کو لیکن بھارہال انہوں نے تذکر دیا یہ تذکر دینا دینا کچھ مو جاگ گیا اس کے اندر یہ جو لوگ بعض بار کہتے ہیں بھائی کیا کرے مولانا کتنی تبلیغ کرے یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں یہ بچہ سنتا نہیں ہے یہ گھر میں نہیں سنتا وہ خاتون نہیں سنتی کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں ہے دن محترم فائدہ ہوتا ہے کترہ بھی گرتا رہینا پتھر میں زراب ہوئی جاتا ہے یہ تذکر دینے نے اس کے اندر کچھ چگا لیا تو کیا کہتا ہے کہ ابو بسیر اگر تم جس کو اپنا مولا کہتے ہو اگر وہ میری زمانت دے دیں تو میں سب سے ہوں گا اور دیکھویں آپ اس طرح نہیں مانتا لیکن کچھ جہاں گھتا ابو بسیر ملینہ آئے امام کی تذمت میں امام کو فرمایا ایسا ایسا میرا سا اور اسی ہے امام نے کہا اس کو بولو کہ لوگوں کا حق کھایا ہے وہ حافظ کر دیں جو کہ اس میں چیزیں ہیں اپنی زندگی صحیح کر دیں ہم اس کی زمانت دے دیں اللہ امام جس کی زمانت دے دیں سوچھیں ہاں گیا لوگ ملنے آئے کیونکہ زیارت کر کے آیا تھا مکہ ملینہ کی ملنے آئے یہ بھی آیا اور اسی تھا جانے لگا کہا رک جاؤ اکیلے میں کام ہے جب سب چلے گئے کہا امام نے پیغام بھی جائے اب سنے امام نے میرے لئے ہاں ہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ سب جو لوگوں کا مات کھایا ہے اس کو واپس کر دو زندگی جو ہے وہ جس سارے بڑے کام چھوڑ دو اب نامت دے دیں کہا سب کہا تھوڑے دن کے بعد اس نے پیغام پیجھوایا کہ میرے دھر آؤ جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آرہا کہا میرے پاس جتنا مات تھا لوگوں کا میں نے واپس کر دیا جن کا نہیں پتا تھا وہ صدقہ کر دیا اب یہ حالت ہے کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے میں تمہارے سامنے نہیں آسکتا یعنی جو کچھ تھا میں نے لے دیا کیونکہ حرام تھا کچھ نہیں ہے میرے پاس وہ جنہوں نے کچھ انتظام کیا اس کے لیے حتیٰ بدن سوکھ شکا تھا گر 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 کے کچھ دن بعد پیغام آیا کہ میرے تبیت خراب ہے جی پہنچا آخری پنکت ہے اس پنکت کبھی بوش میں آتا ہے کبھی بوش ہوجاتا ہے پھر بوش آتا ہے پھر دو آخری دفعہ وہ اس میں آیا ہے کہا ہے ابو بسیر تمہیں امام میں میرے ساتھ وفا کی ابو بسیر اب جب ابو بسیر مدینہ دوبارہ گیا تو امام کے پھر میں تاخل ہی ہوا تھا ابھی دروازے سے اندر ہی آنا تھا امام میں وہی سے کہا فرمایا ابو بسیر ہم نے تمہارے نمسائے کے ساتھ وفا کی ارزان ابو احترم امام کیا مانت رہے ہیں اطاعت قرآن کیا فرما رہا ہے بسم اللہ رخوان وآلی اتیو اللہ وحتیو رسول وقل امام رمکم کچھ سعادی زیادہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو امام کی اطاعت کرو یعنی امام کی اطاعت کرو شکر مہدی سے ملا دے خواب تاعت کرو لہا ہے خواب تاعت کرو شکر محدد لہا ہے موسیقی